مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں پر بھارتی ظلم و بربریت کی مندر کشی پر مبنی ڈراما شیرک کا لہو اسمات جی فلاحی تنظیم ڈریم انٹرنیشنل کے زیر اعتماع منقت کیا گیا لاہور آرٹس کونسل کے الہمرا حال ٹو میں ڈراما شیرک کا لہو تین روز تک جاری رہے گا اس موقع پر افاقی وزیر خواجہ سعاد رفیق صبائی وزیر صباح صادق ایم پی اے کول نمان سمیت مرد و خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی چیئر پرسن ایم پی اے کول نمان کا کہنا تھا کہ ڈرامے کا مقصد بین القوامی اور عوامی سطح پر کشمیریوں کی ازادی کی تحریک عام کرتے ہوئے پیغام دینا ہے کہ پاکستانی عوام ان کے ساتھ ہیں ہم نے یہ بتایا ہے کہ ظلم و ستم سے جو ہے آپ کسی کا دل نہیں جی سکتے کسی کے قبضہ نہیں کر سکتے ان کی آزادی کو آپ صلب نہیں کر سکتے اس کا واحد حل یہی ہے کہ ریفرینڈم کرایا جائے اور کشمیری مجاہدین کشمیری عوام اس بات کا فیصلہ کرے کہ انہوں نے ان کی قسمت کا فیصلہ کیا ہونا ہے انہوں نے کس کے ساتھ رہنا ہے الگ ریاست بنانی ہے یا پاکستان کے ساتھ انہوں نے اکٹھے ہو کے رہنا ہے یا ان کو دیا جائے صوبائی وزیر سبا سادی کا کہنا تھا کہ پاکستان کے دل کی آواد ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان نہتے کشمیریوں پر بھارتی ظلم و ستم سے کشمیریوں کی زادی سلب نہیں کی جا سکتی جس طرح سے آج کا لائن آف کنٹرول کے اوپر یہ خلاف ورزیاں انڈیا کر رہا ہے میرا خیال ہے اب ہر مسلمان کو ہر پاکستانی کو اس کا موہ توڑ جواب دینا اب جائز بنتا ہے شرکہ کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل نہیں ہو سکا بھارت نے کشمیری عوام پر ظلم و بربریت سے جنت نظیر وادی کو خون میں نہلایا ہوا ہے جبکہ اقوام عالم نے اس معاملے کے حل پر چپ سادی ہوئی ہے لیکن پاکستانی عوام کشمیر کو اپنی شیرک تسلیم کرتے ہیں ڈراما شیرک کا لہو میں یہ پیغام دیا گیا کہ جدو جہد ازادی میں وہ تنہا نہیں پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستان کی اپنی شیرک کے لیے عظم اور موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ وہ کشمیریوں کی سفارتی سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا تقریب کے اقتطام پر چیئر پرسن ایم پی اے قبل نوان نے ڈراما میں پنجاب حکومت کی سرپرستی اور لاہور آرس کونسل پنجاب اور آرس کونسل کے تعاون کا شکریہ بھی ادا کیا کیمرامین محمد اسگر ثانی کے ساتھ تاہیر عمران اے نیوز لاہور